نمشکار ایس بیٹی نیوز میں آپ کا سواگت ہے پیش ہے سترہ جنوری بدھوار شام سبا سات بجے راجستان کی بڑی خبریں راسمند کے سفید ماربل سے نرمیت رام لکشمن جان کی اور پردھان منطری نارین رمودی وی یوپی کے مکھی منطری یوگی عادی تنات کی مورتیاں کو آئیدھہ کے لئے بدھوار کو روانہ کیا گیا یہ سبھی مورتیاں 21 جنوری کو آئیدھہ پہنچائیں گی جانکاری کے انصار پیم موڈی اور سی ایم یوگی کی مورتیوں کی اچھائی ساڑھے چھائی فٹ ہے جو یہاں کے سفید اور پرسید نرجھرنا وائٹ ماربل سے بنی ہے جن کا وجن قریب ایک ایک ٹن ہے ان دونوں مورتیوں کے ساتھ ماربل سے ہی بنی رام لکشمن سیتا اور ہنمان کے پرتیمائے بھی تیار کی گئی ہیں جو آئیدھہ جائیں گی راجستان کی کوئلے کے سنکٹ کے چلتے پھر سے بجلی سنکٹ کے آہٹ ہونے لگ گئی ہے بجلی سنکٹ آنے سے پہلے ہی سی ایم بھجنلال شرمہ اور راجی کے ارجہ منتری ہیرالان ناغر اس سمسیا کا سمدھان کھوجنے کے لیے دلی پہنچ گئے ہیں وہاں انہوں نے کینڈری کوئلہ منتری پرحلاد جوشی اور کینڈری ارجہ منتری آرکے سنگ سے ملاقات کی ہے اور آنکہ اپی تک اس بات کا کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے کہ ان کے بیچ کیا منتر نہ ہوئی ہے لیکن سمسیا کا جل سمدھان نہیں ہوا تو راجستان کو بجلی کے سنکٹ سے جوجھ نہ پڑ سکتا ہے برشتہ چوہہ نیرودک بیرو علور کے اترکت پلیس ادکشک پیوش دکشت نے بتایا ہے کہ تھانا کشنگڑ شیطر کے گاؤں سے اگیاتا چوروں کے دوارہ درج ہوئے بھینس چوری کے ماملے میں پریوادی سرپودین خان کے بھائی صاحب دین کو جھوٹا فسانے سے بچنے کے لیے جانچ ادکاری اپنے رکشک دارہ سنگ دوارہ رشوت کی مانگ کی جا رہی تھی رشوت کی مانگ کا ستیہ پن کیے جانے پر جانچ ادکاری دارہ سنگ دوارہ تیس ہزار روپے کی مانگ کی جا رہی تھی رشوت مانگ جانے کے ستیہ پن کی آدھار پر کشنگڑ باستانے میں ٹرائپ کارواہی کو انجام دیا گیا راجستان کی بجنہ سرکار میں چکیسہ منترے گجیندر سنگھ کھیم سر نے کچھ دن پہلے اپنے گرہ جیلے کے دورے کے دوران چکیسہ ویبھا کے ڈاکٹروں کرمچاریوں کو ڈیوٹی پر سمیہ پر نہیں آنے پر سکت کارواہی کی ہدایت دی تھی چکیسہ منترے کی ہدایت کے بعد بھی سمیہ پر نہیں آنے والے ڈاکٹروں اور سواستے کرمچاریوں پر انوشاث ناتمہ کارواہی کی شروعات ہو چکی ہے کارواہی کا پہلا معاملہ ناگور چکیسہ ویبھا کی اور سے سامنے آیا ہے جہاں پر سرکاری اسپتال میں سمیہ پر نہیں آنے والے ڈاکٹروں کو ناگور کے موکے چکیسہ سواستے دکاری نے سہائق اپنی رکشک کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے ناگور سی ایم اچھے ڈاکٹر مہیش ورما نے میڈیا کو بتایا کہ راجی کے چکیسہ سواستے منترے کی اور سے سمیہ پر اسپتال نہیں پہنچنے والے ڈاکٹر سواستے کرمچاری کو صاف طور سے کارواہی کی ہدایت دی گئی تھی اس کی باوجود پانچ ڈاکٹروں کی اور سے لا پرواہی کرنے اور سمیہ پر اسپتال نہیں پہنچنے کا معاملہ سامنے آیا ہے انہیں نوٹس بھیج کر سپسٹی کرنے مانگا ہے ٹوریسٹ سٹی ادھاپور کی مہرنہ پرطاپ ائرپورٹ ڈبوک پر گھنے کوہرے اور دھوند کے بیچ بھی افلائٹ کی لینڈنگ ہو سکے گی ائرپورٹ آتھارٹی آف انڈیا نے ائرپورٹ کو رنوے نیو کیٹیگری ون کا انسٹرمنٹ لینڈنگ سسٹم سے لیس کر دیا ہے اب خراب موسم میں بھی مانوں کو دوسرے ائرپورٹ پر ڈائیورٹ نہیں کیا جائے گا اسے یادنیوں کو بھی راحت ملے گی نو سینہ کی گھنٹانتر دیوس کی جھانکی میں اس بار ناری شکتی اور آتنیر بھرتا کی جھولک دکھائی دے گی نو سینہ کے وائس ایڈمیرل گرچرن سنگھ نے بدھوار کو سمداتاوں کو بتائے کہ اس بار گھنٹانتر دیوس پریڈ پر نو سینہ کی جھانکی ناری شکتی اور آتنیر بھرتا پر کیندت ہے جھانکی کے سامنے کی اور نو سینہ کی مہیلہ آدھیکاری اور ناوی کو کوویبین ابھیانوں کی مدرہ میں دکھایا گیا ہے راجستان کے ہیل سٹیشن ماؤنٹ آبوں میں آج لگا تھا 38 دن برف جمع دینے والی سردی رہی پیڑ پودھا پروز کی بوندی جمعی نظر آئی یہاں نیونتم تاپ مان مائنس دو ڈگری سیلسیس رہا سرحدی جیلو بیکانیر جو اصل میں روشری گنگانگر میں آج صبح گھنہ کوہرہ رہا شیخ ہواٹی میں صبح خلقی سرد ہوا چلنے سے اسٹھٹر رہی جاپر اجمیر سمیت انی شہروں میں بھی تاپ مان گرنے سے گلن بھری سردی رہی ماؤسم کینڈر جاپر کے نیدیشک رادی شام شرما نے بتایا کہ راجزے میں اگلے ایک سبتہ ہم ماؤسم ڈوائی رہے گا اگلے تین دن راجزے کی اتری پوروی شیطر کے آٹھ جلو میں گھنے کوہرے کا الارٹ ہے شریگنگانگر ہنمانگر جھنجنو الور بھردپور دھولپور سیکر اور چورو میں کوہرہ رہنے کے ساتھ کولڈ ویو چلنے کی بھی آشنگ کا ہے اس قرآن ان ایریا میں دن رات کے تاپ مان میں قریب چوڑ ڈگری سیلسے سکی گڑاوٹ ہو سکتی ہے جاپر نگر نگم گریٹر کا بجٹ کل 18 جنوری کو پیش کیا جائے گا اس بار ویتوش 2024 پچیس کل 1189 کروڑ 42 لاکھ کا بجٹ بیٹھک میں رکھا جائے گا جو موجودہ سال ویتوش 2024 کے مقابلے 20 فیسٹی زیادہ ہے اس بار صفائی روڈ لائٹ اور گاڑیوں پر بجٹ 28 فیسٹی تک بڑھایا گیا ہے جبکہ نئی سڑکوں کی نرمان نئے پابلک ٹارٹ بنوانے نئے پودھ لگانے کچھی بستی میں وکاس کروانے اور گوشالہ میں گائیوں کے چوارے پانے کی بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے راجستان کے جیسل میر میں پولیس کی اور سے سڑک سرکشا مہا کا آگاز کیا گیا ہے ایسے میں جیسل میر نگر پریشت بھی الٹ موڑ پر ہے نگر پریشت دوارہ شہر کی مکھے بازار میں بڑھ رہے ہیں عوید اعتکرمنوں کو دیکھتے ہوئے شہر کی پرانا گرامن بس ٹینڈ عمر ساگر پرول ہنمان چوراہ پر بنے عوید اعتکرمن کو ہٹانے کے لئے کارواہی کی جو رہی ہے جیسل میر نگر پریشت داروں پاون کمار نے بتایا کہ شہر کے گرامن بس ٹینڈ عمر ساگر پرول ہنمان چوراہ پر دکانداروں نے اپنے دکانوں کو آگیا عوید اعتکرمن کا رکھا ہے جس سے رہا چلتے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے رام مندر بننے سے آیودھہ کی چھوے بھی ایک دم بدل سی گئی ہے اب یہ ایک نئی آیودھہ ہے جس کے پاس ایک نئی طرح سے وکسیت اپنا ریلوی سٹیشن ہے خود کا ایک انٹرناشنل ائرپورٹ ہے آیودھہ میں رام مندر کا نیرمان کارے ضرور پر ہے 22 جنوری کو مندر میں بھگوان رام کی پران پرتیس تھا ہوگی 23 جنوری سے بھگت درشن کر سکیں گے اس مندر میں ابھی تک آدھے سے زیادہ کام پورا ہو چکا ہے بھوے رام مندر کے نیرمان میں 900 کروڑ روپے خرچ ہو چکے ہیں اور ابھی کروڑ روپے خرچ ہوں گے اسے پورے دیش میں رام بھگتوں کی اور سے آتھک سا یوگ دیا جو رہا ہے سیکر کلیکٹر نے میلا ماجسٹریٹ کاریلے میں ادھکاریوں کی بیٹک لی پچھلے میلے کے دوران رہی کمیوں کو دور کرنے کے نردیش دیئے بیٹک میں نرد نے لیا گیا کہ اس بار بچند پنچمی پر آنے والے شردھالوں کو میلا مار کے ذریعے ہی درشن کروائے جائیں گے جس سے کہ کوئی کمی سامنے آئے تو اسے دور کیا جا سکے اس کے ساتھ ہی انہوں نے رنگس روڈ پر فکس ہالی پیٹ کے لیے جگہ جنہیت کرنے کو کہا ہے جب کلیکٹر میلا مار کا نرکشن کرنے کے لیے پہنچے تو وہاں دکھاریوں نے شردھالوں کے آنے کا راستہ تو بتا دیا لیکن کوئی بھی یہ جواب نہیں دے سکا کہ نکاسی کیسے کی جائے گی ڈی ایم کے نرکشن کے دوران ناتکرمن کرنے والی لوگوں کی بیچ ہڑکم مچ گیا ہاتھ ٹھیلے والے اور یہ رکشہ سنچالک بھاگتے ہوئے نظر آئے راجیسان کرمچاری چین بورڈ نے نرس بھرتی محلہ سواستے کارکرتہ بھرتی اور کرشی پرے ویقشک سیدھی بھرتی پرکشہ کا شیڈیول جاری کر دیا ہے تینوں بھرتی پرکشہیں تین چار فروری کو آئیوجیت کی جائیں گی ایڈمنٹ کار جنوری کے آخری سپتہ میں جاری ہوں گے تینوں بھرتی پرکشہوں میں دو لاکھ سینٹس ہزار سے زیادہ ابھیرثی شامین ہوں گے وہیں بورڈ کے اور سے پہلی بار کینڈیڈیٹس کو پرتیک سوال کے جواب کا پانچوہ ویکل بھی دیا جائے گا ایسے میں اگر ابھیرثی چار میں سے کوئی آپشن نہیں بھرتا ہے تو اسے پانچوہ آپشن بھرنا ہوگا ایسا نہیں کرنے پر نیگٹیو مارکنگ کا پراؤدھان کیا گیا ہے راجیسان کے اوپ مکہ منتری پریم چند بیانوان شکشہ منتری مدن دلاور اور ویدھان سبا مکہ سچے تک بدھوار کو جالور پہنچے وہاں جالور سے شروحی جانے والے مارک پریسٹت آکولی میں شکونتلا دیوی رتن چند کھیویں سرا راچھ کے اوچھ مادمک ویدیالی کے ادھگھاٹن سماروں میں پہنچے یہاں کلش مہرت کا یوجن کیا گیا راجیسان میں ویدھان سبا چناؤں کے دوران چرچہ میں رہی پرانی پینشن سکیم ایک بار پھر سے چرچہ میں ہیں جہاں اس یوجنہ کے بھوشی کو لے کر کئی تنہا کیاٹ کلے لگائی جو رہی ہے چناؤں سے پہلے جہاں کانگریس نے پرانی پینشن یورجنہ لگو کرنے کا وعدہ کیا تھا وہیں بی جی پی نے اپنے گھوشنا پتر میں ایسی کوئی گھوشنا نہیں کی تھی اب راجیسان میں بی جی پی کی سرکار ہے ایسے میں اول پینشن سکیم کو لے کر شنکہ کے بادل منڈرانے لگے ہیں اربیلی تازہ ریپورٹ کے انصار پی سی سی چیف گوین سنگھ ڈوٹاسرا اور کانگریس ویدھایا کنڈرہ مینہ نے ویدھان سبھا میں 22 جنوری کو اولڈ پینشن سکیم کو لے کر سوال لگایا ہے جہاں اسی دن راجی کی ڈیپٹی سی ایم اور ویت منتر دیا کماری صدن میں اس بات پر جواب دیں گی بتایا رہا ہے کہ دیا کماری کے رکھ سے ہی اسی یوجنا کی بھوشی کا پتہ چل پائے گا کہ راجستان کی راجے کرمیوں کو پرانی پینشن سکیم کا لاب ملتا رہے گا یا نہیں تو فیلال اس بولیٹن میں اتنا ہی پھر حاضر ہوں گی کچھ اور بڑی خبروں کے ساتھ